کچھ باتیں گشت کر رہی ہیں کہ ہمارے لئے قابل احترام آرمی چیف جناب جنرل باجوہ صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دی ہے وہ کس کو دشمن سمجھتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے ان کی نظر میں کون دشمن ہے اس کا جس کو شکست ہوئی ہے وہ واضح کریں اس بات کو کیونکہ دوسری طرف امریکہ نے جو بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان میں اچھا ہوا کہ مذہبی انتہا پسندوں کو شکست ہوئی دشمن کو شکست یہ تو مبہم ہو سکتا ہے لیکن انتہا پسندوں کو شکست امریکہ کی زبان میں پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں اس اعتبار سے ہماری فوج کی قیادت بلکہ اس کے سپہ سالار اپنے بیان کے بارے میں وضاحت کریں تاکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فریق ہے دھاندوی کا کردار اسی کا ہے تو کم از کم اس بات کو تو واضح پھر ہو جانا چاہیے کہ ان کا بیان ہمارے دعوی کی تصدیق کرتا ہے یا تقزیب کرتا ہے أعز دعوی کی قیدت ہے دعوی کی ضام بیان کر سکتا ہے اقنیب یہا ہے جوزا بھی تو کم از کم از کم جیسی میترین اگر hinaus راتنا چاہیے